پہلے بیٹی کو قتل کیا اب بیٹے کو اغوا دو ہفتے گزر جانے کے بعد بھی مغوی بازیاب نہ ہو سکا غموں میں گری ممتا اصول انصاف کے لیے در در کے دکے کھانے پر مجبور غموں میں گری ممتا اصول انصاف کے لیے در در کے دکے کھانے پر مجبور سکینہ بیوی بیوہ ممن غازی شنکیری کہتی ہے ڈیرھ سال قبل بیٹی سمینہ کو خاون نوید میانداد نے قتل کیا دو ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا دو اشتہاری صلح کے لیے سنگین نتائج کی دمکیاں دیتے رہے پور حسن اور بابو ٹیکسی دیور نے کچھ اصلا قبل صلح کے لیے دمکی دی تھی رشان نامی شخص نے بیٹے فیاض کے موبائل سے اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا جگڑا ہو گیا ٹانہ بفا کی حدود ٹانڈر روڈ پر تین افراد میرے بیٹے کو اغوا کر کے لے گئے رشان نامی اغواکار نے حبوری زمانت کرا لی جبکہ دو ابھی تک غائب ہیں نہ جانے میرا بیٹا فیاض کے سہال میں ہوگا بچے باپ کے غم میں نڈال ہیں اور پولیس روائیتی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے میں آئی جی خیبر پختنخواہ ڈی آئی جی ہزارہ ڈی پیو مانسیرہ اور ایس اے چو تانہ بفا سے بیٹے کی فوری بازیابی کا مطالبہ کیا میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ تھانے کے چہریوں کے چکر لگا سکو کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افصل گلزار وقت نیوز مانو